اور سہارنپور میں 68 لوگوں کی جان جا چکی ہے زہریلی شراب کے کار حریدوار کی بات کریں تو 31 لوگوں کی گئی ہے جان حریدوار میں خوشی نگر میں 11 لوگوں کی موت ہوئی ہے 297 کیس درج کیے جا چکے ہیں 175 لوگوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے بڑی خبر یہ ہے اپنے آپ نے جو دو دن سے سرکیاں بٹو رہے ہوئے ہیں اتر پردیش اور اترہ کھن میں زہریلی شراب موت کی شراب پینے سے مرنے والوں کا آنکڑا جو ہے وہ دن بہ دن چڑھ رہا ہے 10, 20, 30 اور 8 دیکھئے یہ آنکڑا 110 پر پہنچ گیا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو اسمطال میں بھرتی ہے ان کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے یہاں پر اتر پردیش اور اترہ کھن سرکار اس بڑے حادثے کے بعد سکتی دکھا رہی ہے کئی بڑی ادھیکاریوں کو لیلد کر دیا گیا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے آپ کا ریب دھاک کے اوپر بھی یہاں پر شکنجہ کسا گیا ہے لیکن بڑے سوالیاں پرشاستن کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ پرشاستن نے اس پر کھانا پورتی کے لیے موافظے کا اعلان کر دیا ہے نتکوں کو دو دو لاکھ اور گمبیر ہوب سے جو اسپتال میں بھرتی ہے لوگ ان کو پچاس ہزار کا موافظہ دیا جا رہا ہے لگاتا ہے کچھی شراب کو بند کرنے کے لیے ضبط کرنے کے لیے چھاپے ماری بھی چل رہی ہے چار تصویریں آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر سارنپور کے ساتھ سارنپور کی پانچوی تصویر جہاں پر اب تب سکت سے زیادہ جانے گئی ہیں 68 لوگوں کی موت ہوئی ہے مراد آباد کانپور گازی آباد لکھنو اتر پردیش کے یہ پانچ علاقے ہیں جہاں پر گئی ہے لوگوں کی جان زہریلی شراب پینے سے سو لوگوں کی موت کے بعد پولیس پرشاسن اب حرکت میں آیا ہے کئی شہروں میں عوید شراب بنانے والوں پر کاروائی ہو رہی ہے کاروائی کی پاس تصویریں آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہیں تو کئی لیڈر جو ہے بتایا جا رہا ہے کچی شراب ضبط کی گئی ہے پھینک کی گئی ہے بنانے والے لوگ جو ہیں وہ فرار بتایا جا رہے ہیں کئی لوگوں کو درد بوچھا گیا ہے اب یہاں پر پرشاسن کا ڈنڈا چلا ہے ایک سو دس لوگوں کی جان جانے کے بعد یہ آپ کے سامنے مراد آباد کانپور گازی آباد اور لکھنوں کی تصویریں ساتھی سہارنپور کی تصویریں جہاں پر 68 لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ زہریلی شراب پینے سے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اکستان یہ لوگ گرامین لوگ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو انہوں نے صاف طور پر پر پرشاسن پر انگلی اٹھائی کہ پرشاسن کی ناک کے نیچے اس طرح سے موت کی زہریلی جو شراب ہے اسے بوتل میں بند کیا جا رہا تھا لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی اب سکتی سرکار کی طرف سے ایک سو دس جانے جانے کے بعد تو اتر پردیش کی کئی شہروں اور کسووں میں دھڑلنے سے چل رہی ہے اوید شراب کی بھٹیاں تصویریں آپ کو بتاتی ہیں کہ کیسے پولس کی ناک کے نیچے دیسی شراب کا کھلا کھیل چل رہا ہے سسٹم پر سوال اٹھنے والی تصویر اب آپ دیکھیں گے گنگا کے کنارے کچھی شراب بنانے کا سامان اسے لاہن کہتے ہیں کچھی شراب بنائے جانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے شراب مافیاؤں نے گنگا کے کنارے بالو میں اسے چھپا کر رکھا تھا پولس ایک ایک کر کے اس کو نشٹ کر رہی ہے تصویریں میرٹ کی ہیں اور تصویریں حیران کر دینے والی ہیں آج ایک کی ابھیان چلا ہے جو ابید سراب بھٹیاں چل رہی ہیں اس میں مرزاپور و کنڈا یہ دو پرچھرگر کے گاؤں ہیں ان کا گنگا خادر کا چھتر ہے ایک دم گنگا جی کے کنارے بھٹیاں لگا کے اور اس طرح سے کچھی شراب بناتے ہیں اس میں یہاں پر جب ہم لوگ آئے ہیں تو بھاری سنکھیا میں لہن کاریب پچاس ہزار لیٹر کے لہن بنا ہوا تیار ملا ہے بھٹی چل رہی تھی سراب بنانے کی تمام مکلن یہاں موجود تھے اس کو نشت کیا گیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کریب ساتھ آٹھ تھانوں کی پھوچ رہی ہے چھترہ نکاری رہے ہیں اور یہ بڑی کاروائی آج یہاں پر میرزاپور اور کنڈا کے جو خادر کے یوپی کے مہوبا میں شراب کی بھٹیاں دھرلے سے چل رہی تھی انہی بھٹیوں پر پولس کی گاج گری ہے زہریلی شراب پینے سے سہارنپور میں ہوئی موتوں کے بعد مہوبا پولس بھی حرکت میں آئی ہے پولس نے کئی لاکھوں سے شراب بنانے کے اپکرن اور کئی لیٹر لہان برامت کیا ہے تین لوگوں کو ہراست میں بھی لیا گیا ہے ابھی مہوبا میں ہی بچھو پاڑیاں میں کاروائی کی گئی ہے جہاں سے سیما وائفہ بشال کو 20 لیٹر کچھی شراب کے شادگیر پتا کر ابھیوکت بنایا گیا ہے تتہا بیوگ پنجکت کیا گیا ہے تتہا لگ بگ 1000 لیٹر لہن نشٹ کیا گیا ہے اور بھاری ماترہ میں شراب برانے کے اپکرنوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کے بعد مہوبا میں ہی اسٹیشن ڈیرہ کے پاس لال پاڑیاں میں کاروائی کی گئی ہے جہاں سے دو مہلاؤں کو ابھیوکت بنایا گیا ہے اتر پردیش پولیس اور آبکاری ویبھاگ شہر شہر عوید شراب بنانے کی بھٹیوں پر کاروائی کرنے میں جھٹا ہوا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اگر ایسی کاروائی پہلے کی گئی ہوتی تو موت کا یقوق کا منزل نہیں دیکھنا پڑتا درجنوں گھر برپاد نہیں ہوئے ہوتے شہر شہر چل رہے نقلی شراب کے کاروبار کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پولیس کی ناک کے نیچے شراب بنانے کا کھلہ کھیل چل رہا تھا لیکن پولیس اور پرشاسن ستر سے بھی زیادہ موتیں ہونے کے بات جاگا ہے ایسے میں زہریلی شراب سے ہوئی موتوں کا کسور بار کون ہے اس کا فیصلہ آپ ہی کیجئے انڈیا ڈیوز کے لیے فیرو ریپورٹ